ہمیں امید ہے کہ لوگوں کا جو رسپانس ہے انشاءاللہ امید ہمیں ہے کہ ان کا اعتماد ہمیں ملے گا الیکشن کے دن امید بھی ہے ہم چاہتے ہیں نوجوانوں میں جو نا امیدگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم انس پہ بھی کام کریں اور جیولیمنٹ کی ایشوز پہ بھی کام کریں گے اس وقت موجود ہے ساؤت کشمیر پولواما میں جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے پی ڈی پی کے یوٹھ لیڈر اور ساتھی ساتھ پی ڈی پی کے پولواما کے کینڈیڈ وحیدو رحمان پراز صاحب سیرے سوال پہ جائے گے سر آپ سے جانا چاہے گے پارلیمنٹر انتخابات میں بھی آپ نے حصہ لیا تھا لیکن وہاں پہ آپ ناکام ہوئے اور آج بھی پولواما کے لوگ اسی طریقے سے آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑا ہے تو کہاں پہ آپ خود کو دیکھتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے میدان میں باقی پارٹیوں کے ساتھ آپ کا پھر سے مقابلہ ہے ہماری کوشش رہے گی اس الیکشن میں ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اپنا منشور لے کر اور اسمبلی کیونکہ ایک special constancy ہوتی ہے اور ہماری کوشش سے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیں بات کریں گراؤنڈ کی حقیقت کو دیکھیں اور جو development کے ایشوز ہیں governance کے ایشوز ہیں وہ جو سب سے بڑا political disappointment کا ایشو ہے disposition کا ایشو ہے اس سب پہ ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے اور اپنا منشور ان کے سامنے رکھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ لوگوں کا جو response ہے انشاءاللہ امید ہمیں ہے کہ ان کا اعتماد ہمیں ملے گا الیکشن کے دن اور ہمیں ایک opportunity ملے گی ان کے لئے کام کرنے کی تو آپ سے جانا چاہے گے پی ڈی پی سے کافی ورٹ کرس نے ریزائن لیا اور مختلف parties میں جوائن کیا اسے آپ کے پارٹی پر کوئی اثر پڑا الیکشن کے ماہول میں اثر تو پڑتا ہے الیکشن کے ماہول ہوتا ہے سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ پاتے ہیں اور کئی لوگ mandate نہ ملنے پر ناراض ہوتے ہیں ہر پارٹی سے ہر پارٹی سے لوگ رہتے ہیں نکلتے ہیں کچھ independent لڑتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ اپنے منشور کو لے کر اپنے پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس میسیج کو پہنچائے تاکہ جو ناراض بھی لوگ ہیں وہ بھی واپس ہے آپ کے ساتھ ابھی شانہ بشادب انواما کے لوڈ پیچھے کھڑے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ینگ یوتھ ہونے کے ناتے ان کو بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے یہاں پہ اگر آپ الیکشن میں جیت حاصل کر پائے تو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور امید بھی ہے ہم چاہتے ہیں نوجوانوں میں جو نا امیدگی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم انس پہ بھی کام کریں اور دیولمنٹ کی اس پہ بھی کام کریں سال کے بعد اسمیل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ جو ویکیوم ہے وہ ختم ہوگا اور جو کشمین میں تھوڑا فیئر کا ماحول ہے وہ کم ہوگا اور لوگوں کو ایک پابلک کانٹیک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جو نہیں ہوتا ہے وہ پولٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوگا تو ہمیں امیدگی لوگ اس الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں اور اپنے رائٹ نمائدوں کو چھنیں جو ان کے لئے کام کر سکے